ڈراما سیل مائری کی آنے والے پیس سور میں دوستو آپ بڑا تماشا ہونے والا ہے آنے والے پیس سور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ حبیب کو جب یہ معلوم لگے گا کہ سمینہ نے اسے اور فراز کو نوکری سے نکال دیا ہے تو دوستو وہ آئے گا سمینہ کو کہے گا کہ آخر کار آپ نے اپنی اسلے دکھا ہی دی جس کا میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا آپ یہی چاہتی تھی نا کہ یہ سارا کاروبار پہلے فاکر کے نام ہو جائے اور پھر آپ آئے سے آئے سے ہم سب کو اس کاروبار سے نکال دیں اور پھر فاکر تو ہے بچہ اس سے آپ یہ کاروبار اپنے پاس لینے میں بلکل بھی دیر نہ کریں تو تو حبیب سمینہ کی اس ساری چیزوں کو پلاننگ قرار دے گا اور پھر دوستو سمینہ اسے سب کچھ بتا دے گی کہ اگر یہ پلاننگ ہے تو پھر یہ سب کیا ہے دوستو وہ اسے سارے ڈاکیمنٹیشن وغیرہ دکھائے گی جو کہ دوستو جمشید نے نکالوائے تھے اب کہہ دو کہ یہ سب کچھ بھی میری پلاننگ کا حصہ تھا اور کتنا جھوٹ بولو گے تم حبیب مجھے تو افسوس ہے کہ زہیر کے ساتھ تم اتنا وقت کام کرتے رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اسے بہت کچھ لوٹا ہوگا پھر دوستو یہاں پر فراز بھی آنے لگے گا اور فراز ان دونوں کو چھڑانے ہی لگے گا تو سمینہ اسے گئے گے کہ تم بھی آؤ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے مجھے حیرت ہے پھر دوستو سمینہ ان دونوں کو تو کمپنی کے آس پازی بھٹکنے نہیں دے گی اب اور پھر سائکہ آئے گی سمینہ کے پاس اپنے شوہر کے وقالت کرنے کے لیے دوستو سائکہ اس سے یہ بات کرنے کے لیے آئے گی میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہی ہوں آپ سے دوستو یہاں پر سمینہ اسے کہے گے کہ شاید تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے ان دونوں کو آفیس سے نکالا ہے تو اب انہیں اور تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے میں اتنی بھی بحث نہیں ہوں جس کی جتنی غلطی ہے میں اتنی ہی صدا دیتی ہوں اور ویسے بھی تم زہیر کی بہن ہو میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی کیلے دوستو آئیشہ کو جب یہ معلوم لگے گا کہ سمینہ کے اس سب میں مدد جمشید نے کی ہے تو دوستو وہ جمشید کو کہے گی کہ تمہیں سمینہ کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم اب حفیب کے بارے میں کچھ بھی اس سے معلوم کر کے نہیں دو گے تو جمشید کہے گا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اس کڑیا شخص کو کیوں بچانا چاہ رہی ہیں جو کہ نہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے نہ ہی کمپنی کے لئے جس پر وہ اسے کہے گے کہ تمہیں کیا ملے گا یہ سب کچھ کرتے ہوئے الٹا تمہیں ہی لوگ کسروار ٹھرائیں گے اور تم بھی ان سب کے بچھائے ہوئے جال میں بھس پڑھو گے اور پھر دوستو اگلے سین میں آپ یہی دیکھیں گے کہ جیسا ہی سمینہ جمشید کو کال کرے گی کہ اسے ایک بار پھر اس کی مدد چاہیے تو جمشید صاف انکار کر دے گا جس پر دوستو سمینہ سمجھ جائے گی کہ ہو نہ ہو اسے منع آئیشہ نے ہی کیا ہے اور پھر سمینہ آئیشہ کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ تم نے جمشید کو کیوں منع کیا میری مدد کرنے کے لئے اس کے بعد نیکس سین جو دوستو ہوگا وہ اینی اور فاکر کا ہوگا فاکر جو کہ اینی سے ابھی بھی یہی پیس کر کے بیٹھا ہوگا کہ آمنہ اس کی صرف اچھی دوست ہے پر دوستو اینی اس کو جب دیکھی گی کہ وہ کال پر لگا ہوا ہے آمنہ کے ساتھ تو ایک بار پھر دوستو ان دونوں کا چھکڑا بڑ جائے گا جس پر سمینہ آ کر ہی انہیں چپ کرائے گی